اسلام علیکم آدھا آج کلوسٹرم فیڈنگ کی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آئیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیو بارن کاف جو ہے وہ جو کہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے اس کو ماں کا جو پہلا دودھ ہوتا ہے جس کو اردو میں باولی کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو کلوسٹرم بلایا جاتا ہے یہ اس کو پلایا جا رہا ہے اسے کلوسٹرم کے پلانے کے کیا کیا فائدے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جو پہلا دودھ ہوتا ہے کلوسٹرم وہ کافی زیادہ بھاری اور طاقتور ہوتا ہے اس کا کلر بھی دوسرے ملک سے جو کہ روٹین میں آتا ہے مختلف ہوتا ہے اور گاڑا بھی کافی زیادہ ہوتا ہے اس کی کیا کیا وجہات ہیں کیونکہ یہ ملک جو ہے یہ کلوسٹرم جو ہے یا بولی جو ہے اس میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے انٹی بارڈیز ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالی نے جانوروں کے بھلائی کے لئے اور ان کے بچوں کو بیماریوں سے بچانے کے لئے اس کے اندر رکھی اس کا پلانے کے بہت زیادہ فوائد ہیں لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جانور بچہ دیتا ہے تو جب تک وہ جیر نہیں پھینکتا وہ بچے کو دودھ نہیں پلاتے جو کہ غلط پریکٹس ہے میں ہمیشہ فارمرز کو اور سٹوڈنٹس کو یہ ہی بتاتا ہوں کہ آپ نے جو ہی جانور نے بچہ پیدا کیا ہے اور وہ چلنا شروع ہوا ہی ہے تو آپ اس کو کلوسٹرم فیڈ کرویں اس کی جو مین وجوہات ہیں وہاں آپ کو ہوتائیں گے کہ جو کاف ہوتا ہے اس کی انٹسٹائنز میں کافی زیادہ مقدار میں یہ ایبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ انٹی بارڈیز کو جو ہے وہ ابزارب کر لے تو جون جو وقت گزرتا جاتا ہے تو انٹسٹائنز کے اندر جو قدرت نے سراخ رکھے ہیں پورز رکھے ہیں وہ فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ دودھ لیٹ پلائیں گے تو وہ جو ہے جو کاف ہے اس کی انٹسٹائنز کے ایبیلیٹی کام ہوتی جائے گی اور وہ انٹی بارڈیز کو ازارب نہیں کر پائے گا اور وہ آگے جا کے بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے تو دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جانور جو ہی اس کا بچہ اس کو سک کرتا ہے اس کا دودھ پینے کی کوشش کرتا ہے تو جانور کا آکسیٹوسین ریلیز ہوتا ہے آکسیٹوسین ریلیز ہوگا تو جو مدر ہے اس کو پلیسینٹا پھینکنے میں جو ہے وہ آسانی پیدا ہوگی بچہ بیٹھ جائے گا تو ساتھ ہی اس کی مدر بھی بیٹھ جائے گی اور پلیسینٹا کو جو ہے وہ گرا دے گی کچھ لوگ اسی انتظار میں ساری ساری رات گزار دیتے ہیں اور کلاوسٹرم فیڈ نہیں کراتے جس کی وجہ سے جیر بھی رک جاتی ہے اور بچے کے اندار کاف کے اندار انٹی باڈیز جو کہ کلاوسٹرم کے ذریعے اس کو بیماریوں سے بچانے کے لئے قدرت نے رکھی ہیں اس سے بھی وہ کاف کو جو ہے وہ محروم کر دیتا ہے کلاوسٹرم جو اس کا کلر جو ہے وہ گائیوں کے اندار وہ کافی زیادہ ییلویس کلر کا ہوتا ہے اور تھک ہوتا ہے اور جانوروں کو جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلاوسٹرم فیڈنگ کے بعد ہی یہ کاف کتنا خوش ہے اور چھلانگے لگا رہا ہے کیونکہ اس کو کافی زیادہ مقدار کی اندار انٹی باڈیز ٹرانسفر کی گئی ہیں اور وہ چھلانگے لگا رہا ہے اس کو کافی زیادہ طاقت جو ہے وہ مہیا کر دی گئی ہے تو انٹی باڈیز جو کلاوسٹرم کے اندار ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ بچے کو ہے زیادہ سے زیادہ پلائیں لوگ سوچتے ہیں کہ انٹی باڈیز یعنی کلاوسٹرم زیادہ پلانے کی وجہ سے بچے کو جو ہے وہ موشن لگ جاتے ہیں لیکن اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کو اگر ڈائریا بھی لگ جائے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ دوسرے دن بھی اگر اس کو ڈائریا بھی ہے تو آپ کلاوسٹرم جو ہے اس کو پیٹ بھر کے پلائیں تاکہ بچے کو جو ہے وہ بیماریوں سے بچایا جا سکے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ